اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس نظام کے تحت نہیں بنایا کہ زندگی میں جو چیز آپ کو چاہیے ہو یا جو آپ کی ضرورت ہو آپ کو مل جائے بلکہ یہ قدرت اس نظام کے تحت بنائی گئی ہے کہ آپ کو وہ سب کچھ ملے جس کے آپ قابل ہیں ہم عام طور پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں لوگوں کے لیے کہ ان کی قابلیت کتنی ہے یقین جانے کہ اگر آپ بھی اسی قابل ہوتے تو آپ کو وہ سب چیزیں مل جاتی ہیں فرق صرف یہ ہے کہ خود کو اس چیز کے قابل بنانا اس کے لائق بنانا یہ آپ کا کام ہے آپ اپنے فیوچر کی طرف دیکھیں لوگوں کی طرف بھی دیکھیں حالات کی طرف بھی دیکھیں لیکن صبح اٹھ کر آئینے میں اپنی طرف بھی دیکھیں کہ میں نے خود کو کس لائق بنا رکھا ہے کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں آئیے اسی پیغام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا شو آپ کو لے کے چلتے ہیں سٹار کیفے میں اور دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے اسلام علیکم سر کے آلنے تبیتہ شبیتہ والنے والیکم اسلام ہے بلکل ٹھیک تھاکو کو گو گے قدر یارا آجی سر جی آگیا جی ماؤنے یا بچے آئے تھے تو صفائی شفائی کرنا یار صفائی کا دی کرنی جو تو گاک ہی نہیں ہونا یہ جو کافی کی خوشبو ہے کیڑی جی یہ جو آرہی ہے پتا نو آرہی ہے جی اسیتے صبح دا ایک اکاپنی بنایا جی آرون صاحب اسے پرسنلی آپ کیا لائک کرتے ہیں اسپریسو کپچینو یا پھر لاتے بلک کافی اس سے بہتر ڈرنک ہے ہی نہیں کو دنیا مجھے سر بلک کافی میں آپ بڑے شوقنا یوز کردہ ہیں وہ پین لی کہہ رہے نہیں میرا خیال ہے تو موت ملدہ رہے ہیں ہمارے بچپر میں ایک وہ ٹوائے جیسا ہوتا تھا وہ یوں پانی میں جاتا تھا جی ہاں پھر واپس نکلتا تھا سر گوگے کو دیکھ کے وہ مجھے یاد آجا بڑی گالہ تھا ڈاوی کو بچپنہ ایسی بھائی مارگن فریمین آگئے جب بھی آپ آتے ہیں یہاں آپ مینکون کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں آپ کوئی تنہائی کا شکار تو نہیں زندگی میں سر تانو پتہ ہے اس ٹیچو فی کڑی سی اچھا جدو دا انہیں مارگن فریمین آل بیکھے ہیں او دون دی پتھر ہو گئی سر یہ کیسے بول رہا ہے مارگن فریمین کی آواز تو بڑی خوبصورت ہے اچھا مارگن فریمین کی آواز اگر یہ نکال سکتا تو اس کے پاس اتنا بڑا ٹائٹل نہ ہوتا اس کے پاس ٹائٹل یہ ہے کہ یونیورس میں سب سے بہترین آواز اگر کسی انسان کی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ مارگن فریمین بلیک کافی پلیز اوکے اللہ یہ بھی لو دا بھی کہنا مان رہے مارگن فریمین بلیک کافی اے دی آپ سب لوگ بزا ہے ٹھیک ہو گئے میرا خیال ہے یہ کون ہے نانا پٹیکر آجی نا یہ دادا پٹیکر ہے اب کمزور کیسے ہو گئے اتنے کمزوری زندگی کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے میری تھوڑی عمر نہیں ہے پچاس سے اوپر ہوں ستر سے اوپر ہوں میرا خیال ہے اسی کے قریب ہوں اوے ایک کافی اور دس کےک لنا دس کےک کیوں میں نے کبھی کھائے نہیں بھرپتے ہیں باڑے کل دو کےک نے دس کےک نے اوے اسی لیے تبارہ دادکانداری نہیں چلتا اوکے میری موت کا تباشہ دیکھ رہی ابھی آئیں گے مجھے پھانسی پہ لٹکا دیں گے زبان باہر آجائیں گے ٹیلے باہر آجائیں گے کیوں نہیں جی کیوں نہیں کرسائیں اچھا یہ لارس ٹائم ویلکم میں ہی نظر آئے تھا اس کے بعد تو نظر نہیں آئے اصل میں یہ بہت زیادہ بیزی ہیں فلموں کے علاوہ دوسری سرگرمیوں میں کیا کرتے ہیں یہ بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں انہوں نے ایک فارم لے رکھا ہے بہت بڑا اس میں جو کچھ اگتا ہے سننے میں ہی آیا ہے غربہ میں بانٹتے ہیں سکسٹی ٹو گھر ہیں جو یہ چلا رہے ہیں ان کو مہانہ پیسے یہ دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ تمام خواتین جو ان کے پاس آتی ہیں جو بہت غریب ہوتی ہیں ان سب کو یہ سلائی مشینیں دیتے ہیں یہ بہت کام کرتے ہیں بکاوز یہ وہیں سے آئے ہیں انہی لوگوں میں سے ہیں ابھی تو ان کے پاس پیسے کی بہت زیادہ ریل پیل ہے لیکن پہلے یہ صاحب زیبرا کروسنگ جو ہوتی ہے نا وہ پینٹ کیا کرتے تھے 35 روپے روز پہ فلموں کے جو پوسٹرز ہیں وہ پینٹ کیا کرتے تھے شکر ہے آپ کو میرے بارے میں سب کچھ پتا ہے کیا ضرور رضا اس سکرین پہ سب کچھ بتا رہے گا کیا کر دے تو سولے کا چمج لے کے پیدا ہوا باپ کمال تھا فیکٹریہ مل گئی اب یار بھائی سے ترخواہ بھی لے جاتا ہے کیا کر لیا تم نے میں نے تو بہت کچھ کیا ابھی تمہیں یہ نہیں بتا میں نے بتیر بھی بیچے مہنگو بیچے ہیں مہنگو میں نے Munguilli چونک میں کلے بے چاں مہنگo بیچے ہیں Munguvention چونک میں What nonsense thank you sahari dunia میری t uncontroll کرتی ہے یہ انجلینہ آگئی ہے اب جہاں یہ انجلینہ جولی یہ بھی سوشل ایکٹیویٹی بہت کرتی ہے جہاں پاکستان میں زلدر آیا ہے یہ آئی تھی میں بھی ادھر ہی تھا آپ کہاں تھے میں ملوے کے نیچے تھا نیچے سے کہہ رہا تھا آگئے میری مہت کا تماشہ ہے حارون صاحب میں نے سنائی کہ بہت حیران پریشان ہو کر یہاں سے گئی تھی کہ لوگ اتنے متاثر ہوئے ہیں زلدلے کی وجہ سے اور یہاں پر اتنی لگجوریس لائف گزارے جہاں جو پولیٹیشنز نے ان کو جو عشائیہ دیئے تھے جو زہرانے دیئے تھے ان میں جو یہ لیوش کھانے تھے اور سیونٹین کورسز میل تھے ترٹی کورسز میل تو دیکھے بہت پریشان ہوئی یہ تو بڑی نرم دل ہیں رحم دل ہونے کے تحت انہوں نے دنیا سے بہت سے بچے ڈاپٹ کر رکھے ہیں جنہیں یہ پالتی ہیں اور ٹھیک تھاک ان کی جو ہے نا وہ انہاریٹنس بھی بن چکے ان کے بچوں کے بڑے ہیں کافی اب اللہ جی جی مڑا ابو فوت ہوئی گیا اوہ ریلی یور فادر پاسٹ ہوئی جی ہاں جی ہاں زینڈ بڑھی گیا جو لو اللہ جنرل نصیب کرے آجلینہ کیا کھاؤگی کیا پیاؤگی آگا ہے میری موت کا تماشا دیکھ یار جانے تو اس بات کو کوکے کافی آن نا یارا آگیا سر آگیا جی اللہ جی پلے لہ سر ہے تاڑی کافی ہاں ادھر رکھو ایک یار سب سے پہلا حق تو مارگن فریمن صاحب کا ہے وہ سب سے پہلے آئے ہیں وہ اپنا کپ نہیں لے کے آیا سارے ادھر کھاتا کھولے ہیں لکھونیاں کڑا نگا ایک ادھر رکھو اور وہ بھی ادھر رکھو جو تسی جیلو آئے سارے تسی کھانے آئے ہیں جیلو آئے ہو کیا بات ہے اچھی بات ہے کہ ان کا آرڈر پہلے آگیا ہے ورنہ ان کی موت کا تماشا دیکھنا دیکھنا سارے میں کام کرنا چاہو نا ادھر صحیح نہیں کر رہا تو لیکن میں کام کرنا چاہنا میں ہٹ ہو جاں میری پچھے بڑا ٹیلنٹ ہے ہٹ ہونا چاہتے ہو ہمیں ہٹ ہونا چاہنا تم جی ڈی روڈ پہ چلو میں تمہیں ہٹ کروں گا اب تم ہٹ ہوگا تم ہٹ ہو جاؤگے آ جائیں گے تمہاری مہود کا تماشا دیکھ مینو میڈم بابرہ شیف کام کرن دی افروہی میں انہوں نے انکار کار بیٹھا تم نے اتنے اتنے بڑے پھنکاروں کو انکار کیا آج دیکھو تمہارے انکار کرنے کی وجہ سے وہ ہٹ ہے کام کرنا چاہتے ہیں ہاں جی کرنا چاہتے ہیں ہلو کچھن میں کام کرو ہاں تو سی کام کر کے تھکے ہو شوٹنگ تو میں تھوڑا تھوڑا جا ریلیکس کر دوں سر مزا آریا جی زندگی ایک مزا ہے تم بھی بزے لو میں بھی لیتا ہوں ٹپ بھی دبو نا ٹپ 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 بیٹھو یہاں پہ بیٹھ جو دو منٹ کے لیے بیٹھוא بیٹھو 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 واہ یہ دیکھو ہاں یہ کیاeton بازہ آرہ ہے بازہ آرہا ہے ل Air میرے میرے آپ اسے دیا جاں میرے جولینی کافی نے پیسے بھی تساں دے سو پیسے تو وہ نہیں ہے پیسے نہیں دیکھے کہیں نہیں اب وہ نہیں دیکھے کہ میں کازے دوں گا آج آئے گا میرے ماؤت کا تباہ جائے آج آئے گا آج آئے گا واہ جی واہ ویلکم ویلکم کیفے صاحب بھادر جنہی چربی اس جیلی جرمہ میرے پترنو پتہ نہیں لگنا چاہیدہ کیا کہ شیر خان ڈاکو میں ایک چھوٹی جی گزارش ہو رہے وہ کیا اس جیلی جیلی میں منت مزدوری کرا جی وہ میں پتہ دیاں گا ہم کتے تھے پچھاتے تھی جائے واہ کس کا پتہ ہے وہ وہ میری بیگم دا پتہ ہے حاروچہ پلیس کلیئر کریں یہ کون ہے اچھا یہ نائنٹین ایٹی ون کا ایک کردار ہے جو اکوال حسن صاحب نے بہت چاندار نبھایا اس فلم کے کریڈٹ پر یہ بات بھی ہے کہ یہ پاکستانی فلموں کی شولے ہے واہ پانچ سال سینما سے یہ فلم نہیں اتری کیا نام ہے فلم کا شیر خان اللہ جاندہ صاحب بادر پانچ سال میں اپنے بچے انہوں نہیں ملیا وہ کیوں فلم لگی رہی ہے فلم جدو میں کوڑا دنھایا تے کوڑے دا قد ایس ہی جس دن سینما چے فلم اتری یہ کوڑا بلکل کتہ جا بانتا ہے اکوال حسن صاحب کو یہ کردار ملنا نہیں تھا جو انہیں عمر کر گیا کیسے ملا پھر یہ محمد علی صاحب کو ملنا تھا ان دنوں میں محمد علی صاحب جو ہے وہ قید میں تھے اوہ سے شکر محمد علی صاحب قید چکے اے رول میں نو مل گیا کیوں کہ اونا دنچ میں ملے چھوٹے موٹے ڈاکے مارنا سکتا مسلا کیا ڈاکے بھئی چولے آلے تو فری چولے لے یہ ڈاکو ہے جی جی ڈاکو یہ تو اپنی گان کو ایسے بجا کے گانے نہیں کہتا تھا یہ وہ نہیں ہے جو جوڑی تھی نا انجمن کی اور سلطان راہی مرہوم کی وہ اسی فلم سے ہٹ ہوئی تھی اس کے بعد وہ ایرا سٹارٹ ہوا تھا جس کو راہی اور انجمن ایرا کہتے ہیں خان صاحب آپ تشریف رکھیں ہمارے پاس تو وہ بھی آئے ہیں آج سٹار کیفے میں ہرسن فورڈ اے میرے پچھے پچھے ٹرے آندھا سی میں سمجھا کوئی میٹر ریڈر ہے یہ ہرسن فورڈ ہیں انڈیانا جونز کے روپ میں آئے ہیں ہای ہوا یو ہم گوڈ ہوا یو ہم گوڈ ہم گوڈ گالے ہیں پوتے ہم میں پوتے باہر شوٹے کر انڈیا سے ہم وہ جولی میں رکو گئی ہے ہم وہ کہاں دی چاچا ہرسن تو اندر چلا جا ہم وہ تھے کمینے جے بندے بیٹھے میری پیسٹرییاں پہیاں کو بیچے ہاتھنا مارے ہرسن فورڈ کا بڑھاپا بہت گریس فل ہے 1989 میں اس کو دنیا میں سب سے خوبصورت مرد ہونے کا ٹائٹل ملا تھا وہے سب ربنیاں کرم نوازیاں نے میں کدی غرور نہیں کی تا اچھا انڈیانا جونز نے جو ٹرائیر ہنٹ فلمز کو ایک جو لائف دی ہے جو اس نے کریئیس پیدا کیا دنیا میں ان فلمز کا وہ امیزنگ ہے مشہور تو ہی پہلے ہو چکتے ہیں ہان سولو کے کریکٹر لیکن جو انہوں نے انڈیانا جونز کی اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو اس فلم کو کمائی ہوئی وہ اس وجہ سے ہوئی کہ بچوں نے بار بار زد کی اپنے پیرنٹس سے کہ ہمیں یہ فلم دیکھنی ہے اپنا پتھ شیر خان کی گلے چچا ہے ری اے جیڑا تسی چھتا ہوں تے کوڑا دراندی ہو یہ سنو تا سمجھاو یہ تقنیگ تا ساڑے ہالی ووڈ آلے کو بھی لیکن تم ہی کدرے انپول نام مارے ہے جی چچا تینوی انہوں نے پسٹل شبرات اللہ دیتا ہے میں آتا کو کام دیئے گلہ پچھری ہے دیکھو ایڈی دورو جو ملاقات ہوئی ہے جیڑیاں نے یہ فلم جو پر جائنیاں بڑھ دیا ہے وہ پینٹج کھلو کے باز مار دیا ہے مولیاں مولاں سرطے کھلو تھا تھا پر جائنیاں تھے فائیو جی تو زیادہ کم نہیں کرتا اچھا چنین نہیں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں آج سے تقریباً دس سال پہلے جب میں گاؤں جایا کرتا تھا تو میرے گھر پہنچنے سے کم از کم کوئی پندرہ بیس منٹ پہلے انہیں پتا سے جاتا تھا کہ میں آ رہا ہوں اس کی دو وجوہات تھی پہلی وجہ یہ ہوا کرتی تھی اسے اگر ہون دیتے تھے تو آواز چلی جاتی ہونہ نو سچی گل کیوں نہیں دسدہ جوانہ کیا پینٹجی وڑ دیاں ساری تیری گھڑی دیا گیا پورے پینٹ دے کتے دوڑ دے ساری اور کتے دوڑ دے سی تو آیا کہندہ سی آج سالے میری موت کا تماشہ دی آج سے اٹھارہ بیس سال پہلے تو وہاں نہ بجلی تھی نہ پانی تھا نہ گیس تھی کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا اے سارا ٹبر گلوکوز لو آکے لینتا تھا آب بھئی بارش کا پانی تھا جو ایک خاص جگہ ہکٹھا ہوتا تھا وہاں سے ہکٹھا کر کے پیتے تھے اللہ جانتا جے جڈے بیک ورڈ پینٹ تو اے وے ہم ہوتے نوی گڑی بہکے درختہ تے چڑھ کے تیر مارنے ایکٹو کلپٹو تیری پینٹ دے نہیں یہ ترقی اس وقت نہیں تھی یہ پچھلے بیس سالوں میں تھوڑی بہت ہوئی سڑکیں بن گئیں بجلی آگئی وغیرہ وغیرہ ان کے گاؤں میں ایک آلو پھینگیا بندہ آٹھ دن اس کے پاس نہیں گئے کیوں؟ کہہ رہا تھا یہ گرنیٹ ہے گرنیٹ ہے بندہ کچھ اے ڈانے پاڈی کار رہو جنہاں آلو دا رہی پتا رہو گرنیٹ تھا کیوں؟ میں آتا ہاں کہ پائشیر خانوں دی فلم بے پریشان ہو گیا کیوں؟ وہ ساڑے کے تین سو گولی وجی ہی رہن ہوں ہاں پھر اٹھ کے گھلو گیا کہنے کہ میں زندہ ہو گیا میں کہاں گیا میں کہاں ڈریکٹر دیا رکھا نہیں کتنا بل بنا میرا پہنٹی ڈالر بڑھی گئے اگر میں یہاں کام کرو تو کتنے پیسے دوں گا ماں کام شام کو نہیں کرنا یہاں پیسے دے کے جانسا ہے اب دیکھو یہ میرے سے جگڑا کریں گے میرے کپڑے پھاڑیں گے آجانا میری موت کا دماشہ دیں ہاں ہلو پوپی هریسن فورد او اے فورس وان لڑا ہاں جی ہاں میری پوپی فورس سلام علیکم جی ہریسن فورد ریااز اے فورس وان دیکھی تسی میری تسی بھی اسے جاس ہو اللہ جاندہ میری شاتین توڑتے پی نہیں شیر خان بیٹھا ہے شیر خان اچھا انجریہ پہنا دو ہاں اے رہا گا لو درف چاچے رہا سرو پوپی میری جیٹا ڈی سا ہے نا شیر خان فلم بھی دیکھی انہیں تا ڈی ہاں رجو آپ کیسے جانتے ہیں انہیں اے دے اتی یوڈا نہاں آ رہا ہے رجو میں تے ڈاکی یوڈوں ہی چھڑتے تے سن جدو تو میں نو کیا سی میں میں بدنام سیاں تو میں بدنام اور میری پوپو موڑا پا ہاں کھڑے پاسے لاتا نا چھڑ دے پوپو نا تو کافی لیا تے کافی لیا رجو وہ گانہ کر لیں گی توں جے میرے ہمیشہ کول رمیں یار پھڑا دے دے تے سٹیپی بہت اے ڈی غیرت نہ کھا تیری پوپو کندی ہر گانے تے کر لیں گی تو کافی لیا شیر خان طرح پوپا ہی ہے وہ ہرسن فورٹ ہائی وہ شیر خان وہ نانا پاٹی کر اتنا دی میری پوپی فائنا ہرمین کھاندان جے تھے پوپی ہی لیے میں ہونی تو آگا ہوں نہ کھا لیا ہم لو نانا پاٹی کر بیٹھے ہیں میری پوپی لیا کھا لیا ہرون آج کھا پوپی دے ہیں کیوں میں پوپی سے کیوں بات کروں تیری پوپی ہوگی تیری ہوگی میری کے کیا لگتی ہے بات تو کھرے پوپی کھا کھا ہونڈ کرو آ جاتا ہے میری موت کا دمائشہ دی مانگیا ہو تو اوحو یار رون نے تا کتی نہیں ہرسن فور صاحب میری پھوپی تو اڈی بڑی فہن ہے پہلے گلدہ تری پھوپی ہے تک جونی ناظرین وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا کہیمہ چاہیے گا ابھی ملتے ہیں بریک کے بعد تم نے ہرسن کی برباد کر دیا زندگی تری برباد کیوں کارتی میں تری گھڑی کے سٹیپنیاں لا لگی وہ تیرا زندگی برباد ہو جاندی ویلکم بیک ناظرین جی ارزاچ کیا خبر ہے آپ کے پاس خبر ہے کہ تقریب میں کاروائی کرنے آئے پولس حلکاروں نے ڈانس شروع کر دی یہ امریکہ کا واقعہ ہے انڈیا کی سردار فیملی ہے جو اپنے گھر میں انجوائی کر رہے تھے کوئی پارٹی ویٹی کر رہے تھے تو جو برابر کا ان کا ہمسایہ ہے وہ ایک انگریز ہے جو برطانیہ سے آیا ہو اس نے یہ شکایت کر دی ان کی کہ بہت زیادہ شور کر رہے ہیں تو جب وہاں پولیس والے آئے تو انہیں وہ بھنگڑا میوزک اتنا اچھا لگا کہ وہ ان کے ساتھ ناچنے لگ گئے اچھا بھنگڑا تو ہے ہی ہے لیکن اب جو پنجابی میوزک بن رہا ہے اس میں ہپ ہپ بہت زیادہ ہوتا ہے جی ہاں بالکل دیکھئے وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کی پسند ناپسند جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے آپ نوٹ کریں کہ ادوار ہوتے ہیں جن میں آپ کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے جو میری ایج کا کوئی بھی آدمی ہوگا اس سے آپ پوچھیں گے کہ بھئی اب زائقہ کیسا ہے کھانے کا تو وہ کہے گا کہ نہیں بچپن میں جو زائقہ ہم کھا چکے ہیں نا جو سبزیاں آیا کرتی تھی جو مرچیں جو نمک آتا تھا یہ وہ اب زائقے بدل گئے ایسا نہیں ہوتا یہ تو میں ماننا پڑے گا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایور گرین کام کر دی ہے فار ایکزامپل نسرت صاحب ہے تو اب اس زمانے میں نہ ان کی کوئی پرموشن ہو رہی ہے تیل ان کا میوزک ہر جگہ پہ بچتا ہے اس میں ایرزا میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑی ہم لوگ غلطی کرتے ہیں کہ ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب اس شخص کے بعد کوئی اس سے بڑا یا اس سے بہتر نہیں آسکتا ہوتا کیا ہے کہ نئے آنے والے اس سے ڈسکریج ہوتے ہیں میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ نسرت فتح علی خان صاحب میدی حسن صاحب میڈم نور جہان یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ واقعی اب تک ان کے برابر کا کوئی نام نہیں آیا آج کوئی نوجوان اگر میدی حسن صاحب سے بہتر بھی گا دے گا کوئی نہیں مانے گا لوگ اپنی حد تک سمجھیں گے یہ بات کہنا کہ اس نے اصل سے بھی اچھا گا دیا ہے ایسے لوگ تو ویسے ہر زمانے میں ہوتے ہیں ان کے زمانے میں بھی ایسے لوگ رہے ہوں گے جو ان کے آرٹ کو نہیں مانتے ہوں گے جی بالکل ایسے ہی ہے جو پنجابی میوزیک ہے نا چاہے جس مرضی ایرا کا ہو اس میں ایک طاقت ہے کہ عوام کو جو ہے انرجی ہے اس کے اندر جی اور دوسرا یہ جو پنجاب کے خاص طور پر لوگ ہیں نا ان کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ ہم اپنی دھرتی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک مرتبہ ایک فانکشن پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا ملک سے باہر تو وہاں پر بہت سارے سردار حضرات موجود تھے اچھا وہاں پر گانا ایک ایسا لگ گیا جو بڑا ہپ ہپ گانا تھا لیکن انڈیا کے گاؤں کا اس میں ذکر تھا بان کا ذکر تھا کھیت کا تھا وہ اتنا مزے کا منظر تھا کہ وہ ناچ رہے ہیں اور رو رہے ہیں مطلب ناچ بھی خوشی سے رہے ہیں بھنگڑا ڈال رہے ہیں اور ساتھ روتے چلے جا رہے ہیں بہرنج کوئی شاہب آجی کوئی انہی تاہ روڑ دیکھیں کتنی انرجی آگئی ایک گام یہ ہوتا ہے میزک کے اندر انرجی بڑی انرجی آگئی ہے سب سے پہلے تو بہت بہت آپ کو خوش آمدید ہمارے شاہب آجی پٹی سکرین تھے بیکنے ہوتے کانیڈا چھوٹی دے نظر نہیں ہوتا ناکھا چھوٹیاں آہاں میرا دوستا ہے پاکستان دے اپا رہنے ہوتے کٹھے فیصلہ باد دے آسی جلندر دے آہا اچھا فیصلہ باد تھے ہاں جی پیچھے کون ہے آپ بڑے ناراز لگ رہے ہیں مجھے آپ کیسے پیچھے آنے گئے میں تو کیا ہو رہا ہوں آپ کیا ہے گورہ گورہ آپ گورہ کہنا چاہ رہے ہیں انگریجے انگریجے انہوں نے کیتی ہے جی شکیات ساڈی آجی نے پیچھے نہیں بیٹھا پانچین کیا تھا آپ کے گھر میں کس بات کی خوشی کوئی بھی پانچین نہیں ساڈی تا پنڈوں کو مطلب خبر آجائے تھے اچھے پانچین رکھے تھے ہم پتہ بھی رات رہوں سارے چھڑے چھڑے کٹھے آپ لوگ ابھی تک چھڑے ہی ہیں کوئی ساملیز نہیں ہیں ساڈیاں عمرہ کی ہیں ابھی ہونے بیعہ کر کے بہجی ہے ابھی تم لوگ ہی جانتی کی عمرے نہیں ہوئی نہیں جی نہیں آج جمعہ جمعہ تا نوہ جیسی سال تا ہوئی تیکھے حرونت صاحب ہے اس نے پولیس والا ان کو پاکارتان آئی ہے اچھے آپ کر کے رہے تھے میں سو رہا تھا یار جدہ تو کار سوننا دے پھر شو تو کیوں سوننا نا اچھلی میں آپ کو بٹھاتی ہوں کہ بات کیا ہے جی جی ان کے گھر سے ہمیشہ اس طرق آواز آتا ہے کیسا دن دڑک دن دڑک دن دڑک دن دڑک دن تا تا آ بھائی بھائی اڈڈا بھائی آتا ہی نہیں کر سکتے ان کے کھانے کی آواز مجھ کو پسند ہے میرے آسپنڈ کو پسند نہیں ہے پا تھلاک لیلو اچھا آپ کیوں نہیں کر رہے انسپیکٹر صاحب انہیں سالے نے کی بولنا ساڈا کھائی ہے نا گیا ہون بولنے میں بھی انگریز تھا یہ تو میں پتہ لگیا ہے انگریز میں پانچ منٹ بعد پنجابی ہوگا یہ پولس والے کا شوک ہی آئے مسٹر ڈگلیس کوڑاون کوڑاون کیا آئے کیا آئے تمہیں نہیں معلوم کھا ہم سایا ماں پھو جایا اور ساڈے گانے دی بھائی نا تھلاک ہو بھی نہ ہو بھی لینگ بھی دی بھائی نا ہو جاری ہے میں ایک گرفتار کرنا ہے ہلاگولا کار رہے سن میں پسطول کریا ہے تو انہیں گانا لاتا ہے پھر مڑ کے پہے کر رہے ہیں انہیں گانا لاتا ہے میری گزارے سنیں آپ کا کام ہے کہ آپ واقعی ان کو روکیں یہ تو آپ کو رضین کر رہا ہے ساڈے گروپنا جا رہا ہے آپ کا گانے گانے کا گروپ ہے یہ تو گروپ آپنا توڑ کو کتاک ٹیم ہوئے نا جی جی تو تُسی ایس بدے دا ڈانس بیکھو یہ جڑا سیڑھتے گلاس رکھ کے نچ دا ہے نا جی جی آہا وہ ہون نہیں وہ دا میں پولیٹیشن دا سی میں پھر یہی کہوں گا کہ law of tots بھی کوئی چیز ہے آپ کو خیال رکھنا چاہیے قانونی طور پر آپ انہیں روکیں میں انہوں ہاتھ کڑی ضرور لاما اچھا یہ کیا حرکت تھی آپ تو گرفتار کرنے لگے تھے اچھا خانوا حلدی رہا مانے دا پتیسا کھا بے ٹیما دیڑھا نا شور نہیں کھا سوارا دبائی نا اگے کر دے جے گانے رہن دے ایک ایک خواہی چل تا گانا کری چل اچھا جی بھی دیسی کی ہوگا ہے اچھا جی پنجیری ہے اچھا بھائی بھائی اچھا ویسٹرن کلچر میں اگر ریسیس لوگ نانا ہوں تو جو نارمل ان کے بہت اچھے قسم کے لوگ ہیں وہ لوکل ہمارے پاکستانی انڈین کلچر سے پوراں جو ہے وہ انسپائر ہو جاتے ہیں اچھا مجھے لگتا ہے کہ وہ پاکستانی ہو جیسے ہی ہیں صرف وہاں پر فرق یہ ہے کہ وہاں کی جو تعلیم ہے ان کی اور وہاں کا جو نظام ہے اس نے ان کو درہ مختلف رکھا ہے ورنہ وہ پورے پاکستانی ہیں وہ بھی وہ پسند کرتے ہیں یہ سب چیزیں مسٹر حارون یہ پنجیری کھانتا آئیش ہے بولو نام مولا ہمیں بھی تھیلا رہا ہے یہ امریکہ رہندہ تھے کہ بابے دی دعا نہ ہوتے پیدا ہوئے جیسی گھی میرا وائی بڑے شاک سے یہ تھوڑا جا ہلیا جی جنرل ڈیر رہی دی پہنڈ لوں تلا رہی دی تیزی پر حارون صاحب یہ لاؤڈ میوزک پہ اریس تو نہیں کر سکتے نا قانون کیا ہے انصاف کیا ہے انصاف یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کی اس جگہ پر رکھ جائے جہاں ہی بیلونگز امریکہ کے اندر آپ امیجن کریں کہ آج سے چار سال پہلے ایک فیصلہ آیا کہ آج کے بعد یہ شخص چار سال سے پہلے کوئی نئی گاڑی نہیں خریدے گا اور مہنگی گاڑی بھی نہیں رکھے گا ایک شخص کے لیے وہ اس لیے کہ جس نیبر ہود میں وہ رہتا تھا وہاں پر بہت غریب لوگ رہتے تھے اور وہ بہت امیر ہو چکا تھا اب وہ نئی سے نئی گاڑی لیتا تھا تو اس کے ایک ہمسائے نے اس پر یہ کیس کیا کہ میرے بچے یہ ہر چھ ماہ بعد نئی گاڑی لے لیتا ہے وہ جب اس کو دیکھتے ہیں اس کی گاڑی کو دیکھتے ہیں تو میرے بچے گھر میں نہ صرف زد کرتے ہیں بلکہ روتے ہیں اور اس کے حق میں فیصلہ آیا کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے یا تو آپ اس نیبر ہود سے نکل جائیں یا ان کو ٹراما سے نکال لیں اصل بات ہے انسانیت تو میرے جیتے ہیں اید دے گفتگو کرنے ہیں کیا ہے اے آر وائی دے گھٹی دے گھٹی دے گھٹی دے گھٹی آپ یہاں پر اے آر وائی کی گاڑی پر نہیں پہنچے میں نے باہر لے ملک تو آیا ہے پھڑے گئے ہیں ہاں پھڑے گئے تو یاد ہے میں تو نہیں پھڑنا ہے پتیسہ کا ہو تو دی پتیسہ کا ہو یار تو دینا میں گرفتار کرنا ہے اے جڑھم درہ شور اے ماری گالوں دیئے پھڑے گھٹی دے گشتنãos ہمینو تیرے ہاں ہمیہ نو تیرے ہاں میں یہ بھولنا چاہتا ہوں آپ کیا بھولنا چاہتے ہیں ہر دیتیوں ہی تاری لین پھوینے تم نے جانر ہے سیکھنا مجھ سے سیکھو اے نکوڑا نکی گاڑ جو جی میں نے انگریز بھی شام چرا سیدھے لگتا ہے جو جیو دی شکل ہے اے تیرہ چودہ تو میں نے پانس آگا اچھے جی آپ کو آتا ہے ہاتھ آئے سنائیے خوب کو پھیل گئی پا کشنا سائے کی اس نے خوشبو کی طرح میری بگیرائی کی خوب کو پھیل گئی یار تو ایک ستائی کہیا تھے وہ بھی پھیل گئی ہاں ہم کو پتھا ہی نہیں تھا تم اتنا اچھا گھاٹ ہے میں تیرنال بیا کرنباز تے گورا بنیا سموئی میری ماں گوری گتے اچھا تو گورا بنیا ماں تے ہتھالو نہیں بنیا گیا تے تم نے ہمیں زندگی برباد کر دیا زندگی تری برباد کیوں کارتی میں ترے گھٹی تے سٹپنیاں لائلیں گے وہ زندگی برباد ہو جاندی جی ناظرین وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں ماں جائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد میں سمجھایا کہ بزرگاں نہیں کبرانے میں کہے فاتحہ پڑی ہوتے میں کہے اپڑے بزرگاں نہیں کبرانے کہاں دے نہیں ساڑے بزرگاں نہیں کبرانے وہ میمان آئے سان اجازت مانگتے سان میمار دیتے سان ہوشیاریاں 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 ویلکم بیک ناظرین ناظرین اب ہمارا سیکمنٹ ہے سٹینڈ اپ کومیڈی اچھا جی آج جو تشیف لانے رہے ہیں وہ ہیں سردار کمال اسلام علیکم دوستو والی اسلام میں ایک وری پھر تواری خدمت چیز سٹینڈ اپ کاموڈی کرنی حاضر ہوئے ہیں جم جم آو جی تاڑا اپنا شو ہے آو جی توسی پوہ جم جم این جی آنا دوبارہ ارزے کہ میں آج بڑا کبر آیا ہے اور کبر آکے فیصلے زندگی چچے رہی ہوں دی اچھا ایک بس چبہ سفر کر رہی سی تے اتھے ڈکیتی ہوگی بس دے اندر اچھا میرے کو ایک ہزار پیجار پیس ہوں میں اپنا چلاکی کرکے نا جی ہزار پیس جڑا اگے کبر اندھا سیڑ دا او دے اندر لاتا پیجار پیس پر اپنی جیب چرا کھلے ساری بس لوٹی گی میں اک اللہ خوش ساں میرے تے پیجار ہی گئے ایجو شدرہ ٹپیا دے میں اپنا ہزار کا ڈر لگا پتہ لگا کبر آکے میں اتھے پیجار لاتے ہاں ہزار میرے جیب چی رہا پتہ لگاделا پتہ لہے پتہ گار رکھنےorus رکھنے شروع کرتے جی ane بسارتos جوں گے پول سدھا ناکہ لگا اورا کوئلی گار لوگ کیوں حد و اپنا tätä غار لوگ چاگے اورا کہا جہاں گار تاڈرنال چال دینے börjar اندھوں mission Brothers اورا کہ پھر کرنا کنے Brush اورا کہا آندہ پانوں پیکشنز کر کے بخا د Сейчас اس اثر کیوں گار اورا کہا گودی ہوا پیجار بنانے ٹر پی سواری میں ہی ناکر نہ ہونیا سرا کہ اندھا دیکھو پا جی ایک کو کارتوس سے انہوں نے چلواتا ہے جا گو ڈاکو پاکے تھے ان کی کرتا ہے میں جدو انہوں نے گلہ تو کبرا آیا تھا اس دنباد اپنی اسی گڑی لے لی پھر ایک کبرا آگے سے اور فیصلہ کر لیا اپنی گڑی دے جا رہے تھا میں تو میرا تائزاد راستے کو تین لوگوں نے سنوات دیتا ہوں نے کہا جی تسی کدھر جا رہے ہو کسی کو اسی پینڈے جا رہے کہتے ہیں سن ہوئی راستے جلا دیو رات دا ٹائم سی اس کیا بیلو پچھے ہو بھی پچھے بے گئے کہا تھے تھوڑا جا سمانے لوڈ کر لیے میں کہا کر لو یار گڑی پچھے بھی لی پہی انہوں نے سمان بھی لوڈ کر لیا گڑی ٹور پہی اس مقام تے پہنچے ہیں اوٹھے گیا تھے کہ کھاڑا سی کھاڑا گڑی دے اگلے ٹرے ٹاپ گئے پچھلے میں جفاز گئے تاری بات ہے کبرا آکے کبرا آکے فیصلہ سی نا جی کو کہا جی اوٹھے گڑی نہ نکلے ہوتے بڑے تیر بے کی تے کھاڑا کچھ اے کار انہوں نے کی کہا جی اے پائی جے کہ چار پہی پہی ہے اسی پنڈو ٹریکٹر لیا کہنے میں چار پہی تے کیے کہنے یہ لاش ہے ہوئے 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 انہوں نے لاش لوڈ کر لی تھی آجی لاش لوڈ کرالی نا سنتے پتہ نہیں لگا پچھے گی لادے لیا انہوں نے ہوئے 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 اسی دو میں بے گئے ہوتے لاشنوں میں کھڑ لی اوہ لاش اٹھ کے ٹرن پھر لپی اسی کہا لاش ہے ہوئے کہنے پائی جائے نا انہوں نے کبرہ آگے فیصلہ کیتا ہے لاش نال دی منجیتے سی اے میری منجی چوکل ہے مہد کبرہ آگے کے اور فیصلہ کیتا ہے یہ میں بزار گیا گرمی بہت سے بہت سے نکر لیا یہ اچھا اوہ تک نکر لگی تو بندہ واضح لارے کہتا ہے دو ازار چھ محمد علی صاحب دنکر دو ازار چھ محمد علی صاحب دنکر دو ازار دیتا میں اوہ نکر لیا کہا رہا ہے میں نکر پائی یہ شام تک اے ہو جی خارش ہوئی ہے میں ترے پٹن لپیا میں نکر لفافش پاک دے گوسرہ واپس گیا میں جو تو دکان تے واپس گیا ایک بند نے شرٹ پائی تو خارش کر ہی جا رہا ہے وہ میں کہا اے کہو نہیں کہا اے ہو تو محمد علی صاحب نے میں ایک فلم دی شوٹنگ دے گیا سیمیں پیول دے میں بنجا ڈٹھا ہے میں چھاڑ مارکے دو دیتے نکڑ لیا تو میں شیشے بیکھے ہیں میرے والی ایتھوں ہی چٹے ایتھوں ہی چٹے انہوں میں میک اپا لوں میں کہا یار ایتھر تے ویگزر آپ بزرگی جوانی انہوں نے کہا اور لیا آدھر تھا لا لیا آدھر ہیرو لا پھاڑ لیا آدھر کھالک شاڑک لیا کے لالیاں نولیا لیا کے موچھ لیا کے اے کرکے شیشہ پکا ہے ہیرو میں کہا ہیرو ادھر واضح ہیرو آؤ تو میں جم مار کے تو ہیرون دے کول نکلے ہیں ہیرون دے چھاڑ ماری سی ہیرون دے کول جاگے وہاں پہ وہ نکلے ہیں ایک دعوت آگی جی سنو سردیان دے ویچ مچھی دی دریاہ ہوتے اسی دو سارے چل گئے تو جڑے ساڑے بیز بانسن انہاں ساڑی خوشی ویچ گئے تو صبح صبح میں نوشی کر لی ٹھیک وہ جدو آئے نے انہاں داپنا کنداز سی وہ اترے نے آکے ملازم نے کہا میں مانا دے خدمت کیتی جی آجی سار کیتی سار اچھا دریاہ دکھایا جی آجی دکھایا ہے وہ دو نہیں دکھایا وہ دو بھی بکھاؤ اور میں مانا دے او دروں میں بکھایا ہے میں لہرہاں سی میں بڑی جلدی سی میں کہا جی میں انہوں نے جازت لیا دیو میں جانا ہے وہ جناب دا میں نوشی ہے وہی ہی رہی سی اگر کدے جانا ہے تو ساں میں کہا جی لاور وہ ایتے لاور ہے چلے جاو بچے آن دے پہنے تصویر چھکا ہوتے چلے جاؤ میں نے بچے آن دا پہنے کے کس سے دے بچے آرہے ہیں تو میں لگ رہے ہیں انہ دے آرہے ہیں انجو ایتے ہیں کہ نے ساڑے نہیں آن دے پہنے آخر کو تین کبھے شام دے ایک بچے آئے نے بودے شو دے واہے نے بچے ہیں میں پپیاں دے رہے ہیں پپیاں لے رہے ہیں تصویرہ کھچوائیاں بچے تصویرہ کھچوا کے پینڈ چلے گئے میں کہا یہ اجازت ہے کہ دے میں کہا لہور ایتے لہور ایتے لہور ایتے چلے گئے اے تو سے اینے کرو مرنالاو بیٹھو نظرہ میں تو میں ساہر کروانی دریا دی تو میں انہوں نے جیپ چپٹھا لیا ہے ایک جگہ تھی جاگے دریا دے کول کبرستان آیا ہے میں سمجھے نہیں دے کہ بزرگاں نہیں ہے کبرانے میں کہا فاتحہ پڑی ہوتے میں کہا اپڑے بزرگاں نہیں ہے کبرانے میں کہا یہ ساڑھے بزرگاں نہیں ہے کبراں نہیں وہ میمان آیا ہے ساڑھے جاگتے ساڑھے 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 مہمار دے ساڑھے میں کہا پہنو تو وہ اگر بندہ ہیڈا کہہ رہے میں میں اللہ اور جانا میں آدھے تین سال تاڑھے نا لیے بار جائیدے دراما گان تو اتھے ساڑھے دیوٹی لگ جائے دی کسی نے کسی درائیور دی ایک ویرہ سنگھ ناندے ساڑے انہ دیوٹی لگی کہ تسی انہوں نے شو تے لے کے پونچیا کرنا ہے ویرہ سنگھ جیڑے ساڑے 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 ساڑے۔ ایک دن بہت تیز گڑی چلا رہیستے ہیں میں کہا جہا ہے بیرے آسٹا چلا تو فیرہ آسٹا بیرے آسٹا بیرے بیچنا بول گڑی ہور چکی جارہا ہے میں کہا جہا ہے بیرے آسٹا بیرے بیچنا بول تو گڑی الٹ گئی اوہ! اوہ! پیں آہ! مٹھیاں کٹھیاں چپلساں آگیاں بندے کٹھے ہو گئے تے ویرا سنگ پر یہ ویگہ مٹھی چاڑ دے اٹھے آسی بہتک ہویا چلی اللہ نے بچھا لیا میں کہا بیرے سنگ میں تانیوں کہنا سنا گڑی آستا چلا کہنا سنگ میں بیرے مہمی دے کہنا سنا بیچین بولے تو سربین رجالت کے اچھے اس لوگ جائے وہ امروڈ دے پینڈ پینٹ 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 ہے یار مسالہ انہوں نے لگا ہے انہوں نے بچے ٹین ڈے پاہ دکھا ناظرین یہ تھا آج کا شو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ